اتراخنڈ کے اترکاشی کے سلکیارہ نرمانہ دین سرنگ کے ریسکیو کو لے کر کندر اور راجی کی بیبین ایجنسیا دن رات کام کر رہی ہے لیکن یہ ایجنسیا چودہ دن بعد بھی شرامیکو کو باہر نکالنے میں سفلتا حاصل لیں کر پائی ہے اس کا قارن کبھی اورگر مشین میں ڈرلنگ کے دوران ٹیکنیکل فولٹ آنا تو کبھی مشین کے راستے میں سرنگ کے سریعہ روڈ اور ملبا آنے کے قارن خرابی پیدا ہونا ہے اس کا قارن پچھلے تین دن سے شرامیکو کے باہر نکالنے میں آج اور کل خورا ہے اب یہی سوال ہے کہ آخر کب تک سبھی شرامیک سرنگ سے سکوشل باہر آسکیں گے اس کو لے کر مرخی منطری پوشکر سنگھ دھامی سلکیارہ پھر پہنچے اور وہ سلکیارہ نرمانہ دین سرنگ حادثے میں ریسکیو کر رہے ہیں اسے بھی ایجنسیوں کے ساتھ ہائی پاور کمیٹی کے بیٹھ کر رہے ہیں اس میں کئی ورشت عالی عدکاری بھی موجود ہیں اوٹرکاشی کے سلکیارہ میں چل ہے ٹنل ریسکیو آپریشن کا جازہ لینے اور ٹنل میں فس اوڑیسا کے شرامیکوں کا حال جاننے کل رویبار کو اوڑیسا کے شرام اور روزگیار منطری شاردہ پرساد نائک سلکیارہ پہنچے ان کے کارکرم کو اوڑیسا کے لیبر منیشٹری کاریالے سے جاری کیا گیا ہے وہیں دنیا کے چونتے سب سے بڑے اترکاشی تھی سلکیارہ سرنگ میں ریسکیو میں بیتے پندرہ دینوں سے ایک ٹالی شرامیکوں کو نکالنے کا بیان جاری ہے امریکن آگر مشین سے ڈرلنگ کی ہی شرامیکوں کو باہر نکالنے کا ایک بڑا سہارہ تھا لیکن مشین کے بھیتر بار بار لوہے کے چکرے فسنے سے ڈرلنگ روکنی پڑ رہی ہے بیتے شکروار قریب دو میٹر کے ڈرلنگ کے بعد پھر سے تقنیقی پریشانی ہو گئی یعنی کچھ وقت اور لگے گا اب ریسکیو آپریشن میں ایک رات اور کھچ گئی اس میں دنیا بھر کی بہترین مشین لائے گئی ہے پھر بھی پہار کے آگے مشینیں گھوٹنے ٹیک دیا لیکن ریسکیو آپریشن میں لگی ٹیمو اپنے گھوٹنے نہیں ٹیکیا اور وہ الگاتار محنت کر رہا ہے غور طلب ہے کہ وہ ترکاش زلہ مخیالے سے لگ بھگ پچپن کلومیٹر کی دوری پرستی سے سلکیارہ نرمادہین سرنگ کا ایک حساب بیتے بارہ نومبر کو ٹھہ گیا تھا اس کے بعد سے ریسکیو ٹیمیں مزدوروں کو بخا نکالنے کے لیے کام لگتار کر رہی ہے سب سے پہلے سلکیارہ نرمادہین سرنگ کے اندر آکسیجن کا پائپ چال دیا گیا ریسکیو آپریشن کے شروعاتی دور میں اس میں سفلتا نہیں ملی تو پھر امریکہ کی آرگن ڈریلنگ مشین مانگ آئے گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہار میں پہار جیسا ہی سمسیا سامنے آ رہی ہے اور اس پہار کے آگے آرگن ڈریلنگ مشین اپنے گھٹنے ٹیک دیئے ستروں کا کہنا ہے کہ اب سرنگ کے اندر یعنی جہاں مزدور فسے ہوئے وہاں سے نو سے دس میٹر ملبا ہٹانے کی بھی تیاری چل رہی ہے اس میں مخی منتری دھامی اور کئی اندری منتری اور پردان منتری موڈی سے لے کر پورا کا پورا عملہ اس کے ریسکیو آپریشن کے نظرے بنایا گیا ہے مخی منتری پوشکر سنگھ دھامی سلکیارہ سرنگ حاسے میں ریسکیو کر رہا ہے سب ایجنسیوں کے ساتھ ہائی پاور کمیٹری کی بیٹھا کر رہا ہے اس میں کئی ورشت آلادکاری بھی موجود ہے اس بیٹھا کے لیے دیرہ دن سے مخی سچیو سخ بیر سنگھ سندو بھی سلکیارہ پہنچ گیا ہے اس میں ریسکیو پلان کو لے کر آگے کی رنیتی کی جائی ہے ستروں کے حوالے یہ بھی پتا چلا ہے کہ سرکار ریسکیو کام میں آرمی کی مدد لے سکتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مزدوروں کب تک باہر نکل سکتے ہیں سرنگ سے اور یہ لاغتار کوشش ہو جا رہی ہے بچاؤ دل کی طرف سے لاغتار کوشش ہے پردان منتری نریندر موڈی کی نظرے بنی ہوئی ہے موڈی منتری پوشکر سنگھ دھامی لاغتار استطیق کا جازہ لے رہے اور ہائی پاور میٹنگ کر رہے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں